موزی صافیہ حضرات ایم کیو ایم ایک ایسا سیاسی فنومنہ ہے جس کی حوالے سے بڑے لوگوں کو تحفظات بھی رہے ابحام بھی رہا دلچسپی بھی رہی آپ سب کے علمے ہیں کہ سن انیس سو ستر اکتر کا سانہ جس میں پاکستان اپنے بڑے بھائی سے مشرقی پاکستان سے جس کا کہ اس پاکستان بنانے میں بڑا کلیوی کردار رہا ہے پاکستان مسلم لیگ جس نے کہ پاکستان بنانے کا پوری تحریک چلائی تھی وہ ڈھاکہ میں ہی بنی تھی ڈھاکہ میں ہی قائم ہوئی تھی اس کے بعد ایک نئی صورتحال سے ہم سب آپ سب گزرے ہیں ہم نے پلیوچستان میں بمباری بھی دیکھی ہے یہاں کی حکومتوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے یہاں کے لوگوں کو احتجاج کرتے بھی دیکھا ہے اور یہی صورتحال کا مبیش پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں رہی ہے میں اس نسل کا نمائندہ ہوں جس نے پاکستان میں آگ کھولی تھی اور جب ہم تعلیمی داروں میں تھے بلکہ اسکولوں میں ہی تھے تو پورے پاکستان کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں ہی کوٹا لگا ہوا ہے وفاقی کوٹا ہے لیکن بھٹو صاحب نے بلوچستان کے غریبوں بلوچستان کے مزدوروں بلوچستان کے دیہاتوں میں رہنے والے کسانوں یا خیبر پختونخواہ میں یا پنجاب میں ان کو سہولت دینے کے بجائے صرف یہ تہہ کیا کہ سندھ کے دہی علاقوں اور سندھ کے کسانوں کو یہی نام دیا تھا کے لئے خصوصی کوٹا رکھا جائے اور تاجر اور ایسے سیاستدان جن کی سیاسی عمریں ایم کی ایم کی اس وقت کی لیڈرشپ کی تمہیں عمروں سے زیادہ تھی وہ سب ایم کی ایم میں آنا چاہتے تھے اور ایم کی ایم نے ان کو لیا اور اسی جگہ پر میں آپ کو ایم کی ایم کی سب سے بڑی گناہ اور سب سے بڑی غلطی کا اطراف کرنے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پاکستان کی طرز سیاست پاکستان کے سیاست کے اصول کے لیے جو چیزیں ضروری تھی یعنی سیاسی تجربہ بھی پیشہ ور سیاستدان بھی وسائل بھی اور سیاست میں سیاست کرنے کے شوقین انڈریسٹریلسٹ اور تاجر حضرات بھی وہ ایم کی ایم میں آئے ہیں ایم کی ایم نے لیا لیکن ایٹی ایٹ کے انتخابات کی ٹکٹ ہم میں آرے کراچی اور ہیدراباد میں ملپرخاص اور نواب شاہ میں جس طرح کی بستی تھی اگر غریبوں کی بستی تھی ہم نے پڑا لکھا ایک غریبوں سے نکلاوا غریب گھرانے سے نکلے ہوئے لڑکے کو ایوان میں بھیجا جہاں میڈل کلاس کی بستی تھی وہاں سے میڈل کلاس کے نوجوان کو بھیجا جو ہاں متوبل لوگ رہتے تھے وہاں سے متوبل ان کے کیونکہ پاکستان کے ایوان کو اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کے مسئلے کے حل کے لیے ان کی زندگیوں میں سہولت لانے کے لیے ان کو سیاسی آزادی دینے کے لیے ان کو معاشی استحقام دینے کے لیے ان کو تعلیم اور روزگار دینے کے لیے قانون سازی کے لیے پاکستان کا ایوان بناے یہ چند خاندانوں کے لیے نہیں بناے پیشاور سیاستدانوں کے لیے نہیں بناے اندر لے کے آئے